بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یو سی لرننگ ٹیو ویورز آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہو اسلامیات کے اہم سوالات کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اسی سے پہلے کی تمام ویڈیوز میں ہم نے دوستو غزوات اور پتہ مکہ کی بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھاتا ان تمام ویڈیوز کی لنگ میں ڈسکرپشن میں ڈال لوں گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آج اسی ویڈیو میں ہم دوستو غزو تبوک کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے ہمارے پاس یہاں پر سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآصہبہ وسلم نے آخری غزوہ کب لڑا جواب نوہ ہجری میں سوال اس غزوہ کا جو آپ کا آخری ہے نام بتائی جواب غزوہ تبوک سوال غزوہ تبوک اور کس الفاس سے یاد کیا جاتا ہے جواب جیش العسرت سوال اس غزوہ کی وجہ کیا تھی جواب حضور صلی اللہ علیہ وعلیہ وآلہ وآسہبہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ رومی مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسہبہ وسلم نے پرمایا کہ اس سے پہلی رومی ہماری طرف آئے ہم ان کو جا کر شکستی دوچار کرتے ہیں سوال اس غضبہ میں کن مسلمانوں نے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا جواب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر پاروخ حضرت عثمان غنی حضرت عبد الرحمن بن عوب رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اس غزوہ کیلئے کتنا مال پیش کیا جواب اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا سوال حضرت عمر پاروق رضی اللہ عنہم نے اس غزوہ کیلئے کتنا مال پیش کیا جواب اپنے گھر کا آدھا مال پیش کر دیا سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اس غزوہ کیلئے کتنا مال پیش کیا جواب ایک تہائی لشکر کی تیاری کا سامان دیا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسہبہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کیلئے کیا فرمایا جواب آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی جو مرضی کری ان سے مواخضہ نہیں ہوگا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سے پوچھا کہ گر والوں کیلئے کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا جواب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑا ہے سوال اس غزوہ کی روانگی کس ماں میں ہوئی جواب ماہ رجب می سوال ایس غزوہ کی روانگی کس طرف تی جواب تبوک کی طرف سوال ایس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تی جواب تیس ہزار غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار تی سوال کیا اور بھی کسی غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تی جواب نی سوال حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی وہاں یعنی تبوک میں کتنی دن ٹہری جواب بیس روز سوال کیا وہاں لڑائی کی نوبت پیش آئی جواب نہیں سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا سن کر کپار کا لشکر مقابی کیلئے آیا یا نہیں جواب نہیں سوال ارد گرد کے کتنے قبائل نے جزیہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسہبہ وسلم سے صلح کر لی تھی جواب تقریبا چار سوال کونسی صحابہ اس غزوہ میں شرکت سے محروم رہی جواب حلال بن عمیہ مرارا بن ربی قاب بن مالک سوال ان کی پیچھے رہنے کا ذکر قرآن میں کس صورت میں ہے جواب سورہ توبہ میں سوال کتنی دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسہبہ وسلم نے ان کا معاشرت بائی کار رکھا جواب فچاس دن تک سوال اس غضوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسہبہ وسلم نے مدینہ پر اپنا نائب کس کو بنایاتا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنایاتا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی جب ساتھ جانے کی خواہش ظاہر پرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ جواب مسجد زرار کو سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہم نے کس صحابی کو حکم دیا کہ اس کو گرادو جواب حضور اعکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو گرانے کا حکم حضرت مالک بن وخشم اور معن بن عدی اجلانی کو اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا تھا سوال اس مسجد میں منافقین کیا کرتے تھے جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشے کرتے تھے سوال اس مسجد کا ذکر قرآن کی کس صورت میں ہے جواب سور توبہ میں سوال ان چند غزوات کا نام لکھے جن میں لڑائی ہوئی جواب غزوِ بدر غزوِ اوہت غزوِ خندق غزو خیبر غزو ہونین ویورز ان تمام غزوات کی ویڈیو میں ڈیٹیل کی ساتھ اپلوڈ کر چکا ہو آپ میری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سرچ کر کی ان تمام غزوات کو تفصیل کی ساتھ پڑھ سکتے ہیں سوال ان چند غزوات کا بتائی جن کا ذکر قرآن میں ہے جواب غزو بدر غزو احد غزو احضاب غزو ہونین وغیرہ سوال ان غزوات کا نام بتائی جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ والا علیہ وآسہبہ سلم نے معاہدی فرمائے جواب غزو خیبر غزو پتے مکہ اور غزو تبوک وغیرہ میں سوال غزو بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ والا علیہ وآسہبہ سلم کی کون سی زوجہ آپ کے ساتھ تھی جواب کوئی نہیں سوال غزو احد میں شریق ہونی والی ایک مسلمان بہادر خاتون کو نام لکھی جواب حضرت نسیبہ بانتکاب ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کہ اس غضب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم خود اپنی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ وآلہ 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 کو تیر اٹھا کر دیتی تھی جواب غضوخہ راکھ اہد sind سوال کس غضوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک کپر کو واصل پن نار کیا جواب غضوی احد میں تو دوستو یہ رہی غضوی تبوک اور دوسری غضوات کے بارے میں پوچھی جانے والی کچھ اہم سوالات انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انہیں تمام غضوات کے بارے میں مختصر سوالات اپلوٹ کروں گا ویڈیو کو لائک آور شیئر کرنا نے بھولی ہے تینکس پارو آچی